اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش و خرم ہوں گے اپنے والدین کے خوابوں کو پورا کرنے کے لئے اچھے سے پڑھ رہے ہوں گے سیکھ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں کامجابی عطا فرمائے اپنے والدین کا فرمبردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آمین سم آمین پیارے بچوں پریویس کلاس میں ہم نے تختی نمبر ون مفردات جنہیں سنگل لیٹرز کہتے ہیں انگلیش میں انہیں الفابیٹس کہتے ہیں تو ہم نے پریویس کلاس میں تھری لیٹرز پڑے تھی جیم حا خا تھری لیٹرز ہم نے پڑے تھے میں نے نکتوں کی مدد سے آپ کو حرف کی پہچان کرائی تھی تو آج ہم انشاءاللہ فور لیٹرز پڑھتے ہیں دال دال را زا تو آج بھی میں آپ کو نکتوں کی مدد سے حرف کی پہچان کراؤں گی تو چلیے سبق آغاز تاؤد اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے شروع کرتے ہیں اوپر سے نیچے کی جانب ایک گلائی میں شکل بنائی اسے پڑھیں گے دال اسے کیا پڑھیں گے دال پڑھئے دال اب اسے پڑھئے دال اسے پڑھئے دال پیارے بچوں دیکھئے ان میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اب ہم فرق کیسے کریں گے میں اس کے اوپر ایک ڈاٹ لگاتی ہوں یعنی ایک نکتہ لگاتی ہوں نکتہ لگنے سے یہ ایک نیا حرف بن گیا اسے کیا پڑھیں گے دال 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 نیکسٹ پڑھتے ہیں اوپر سے سیدھی نیچے سے ترچھی ایک شکل بنائی اسے پڑھیں گے را را اب اسے پڑھئے را را پیارے بچوں دیکھئے ان میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے اب ہم فرق کیسے کریں گے اس کے اوپر ایک نکتہ لگاتی ہوں نکتہ لگنے سے یہ ایک نیا حرف بن گیا اسے پڑھیں گے زا زا پڑھیں گے دال 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 را زا دیکھئے پیارے بچوں اگر ہم دال کو کھول کر لکھیں یعنی یہ تو عربی میں لکھا گیا ہے اگر ہم اسے اردو میں لکھیں دیکھئے ہم نے اسے اردو میں لکھا دال دیکھئے اس میں تین حرف چھپے ہیں یعنی یہ تین حرفی حروف ہے اس میں تین حرف چھپے ہیں اور نورانی قائد میں اس کے اوپر مت بھی ڈلی ہوئی ہوتی ہے تو اب ہی ہم اسے پانچ علب کی مقدار کھینس کر پڑھیں گے ٹھیک ہے دال ہنٹوں کو سپریٹ کر کے پڑھنا ہے دال 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 اس طرح کر کے پڑھنا دال موٹا نہیں کرنا ہنٹوں کو سپریٹ کرنا ہے دال دال اب ہم دال کو کھول کر لکھتے ہیں دیکھئے ہم نے دال کو اردو میں کھول کر لکھا تو اس میں بھی تین حرف چھپے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی تین حرفی ہے اس کے اوپر بھی مت ڈلی ہوئی ہے تو اب ہم اس کو بھی پانچ علب کی مقدار لمبا کریں گے کیسے پڑھیں گے دال 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 آپ نے اس حروف کا زیادہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یعنی دال اور زا میں فرق رکھنا ہے کیونکہ یہ نرمی والا حروف ہے نرمی سے پیار سے اس کو ادا کرنا ہے دال اب اسے پڑھئے را را بیارے بچو را کو ہم اردو میں لکھتے ہیں کھول کر دیکھئے اس میں بھی دو حرف چھپے ہیں اسے ہم ایک علف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے را 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 کو کیسے پڑھنا ہے را را اس طرح نہیں پڑھنا ٹھیک ہے اردو میں ہم رے را اس طرح کر کے پڑھتے ہیں لیکن عربی میں ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے را ہماری زبان جو ہے ہماری ٹنگ جو ہے تھوڑی سی کپ کپائے گی ٹھیک ہے تھوڑی سی اس میں کپ کپا ہٹ آئے گی ٹھیک ہے جیسے را را اس طرح کانپے گی ہماری زبان تھوڑی سی کانپے گی را کو ادا کرتے وقت ہماری زبان تھوڑی سی کانپے گی را اس طرح کر کے پڑھنا ہے موٹا حرف ہے تو اسے ہم موٹا پڑھیں گے یعنی مو بھر کے پڑھیں گے اس کی آواز اوپر کو اٹھے گی را اس طرح کر کے اسے پڑھئے زا زا پیارے بچوں اس کو ہم کھول کر لکھتے ہیں اردو میں دیکھئے اس میں بھی دو حرف چھپے ہیں تو اب ہم اسے کیسے پڑھیں گے ایک لف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے زا پیارے بچوں اور زال میں آپ نے فرق کرنا ہے یعنی اس کو زال زا اس طرح کر کے نہیں پڑھنا اس کو نرمی سے ادا کرنا ہے اپنی زبان کو سامنے والے دانتوں کے کنارے سے لگانا ہے زال زال اس طرح ادا کرنا ہے تاکہ اس میں سختی پیدا نہ ہو اسے سختی سے ادا کرنا ہے زال زا پیارے بچوں ابھی ہم پرونانس کرنا سیکھ رہے ہیں یعنی حرف کو ادا کرنا سیکھ رہے ہیں جب آپ کو اداے گی آ جائے گی حرف کو ادا کرنا آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے مخرج سیکھیں گے ٹھیکے تو ابھی ہم پرونانس کرنا سیکھ رہے ہیں یعنی ادا کرنا سیکھ رہے ہیں دوبارہ پڑھئے ڈال ڈال باریک حرف ہے ہنٹوں کو سپریٹ کرنا ہے ڈال اسے پڑھئے ڈال ڈال ہوت نرمی سے پیار سے پڑھنا اس حرف کو ڈال تاکہ اس میں سختی پیدا نہ ہو اسے پڑھئے را موٹے حرف کو پڑھتے وقت ہماری آواز اوپر کو اٹھے گی ہماری آواز اوپر اٹھے گی را اسے پڑھئے زا زا دیکھیں یہ سختی والا حرف ہے زا پیارے بچو آپ کو نکتوں کی مدد سے میں نے حرف کی پہچان کروائی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ڈال کو ہم نے باریک پڑھنا ہے ڈال کو باریک پڑھنا ہے نرمی سے ادا کرنا ہے دونوں کو پانچ پانچ علف کی مقدار کھیج کر پڑھنا ہے را جو ہے موٹا حروف ہے را کو ادا کرتے وقت ہماری آواز اوپر اٹھے گی ٹھیک ہے تو را دو حرفی ہے جس میں دو حرف چھپے ہیں تو ہم نے ایک علف کی مقدار لمبا کرنا ہے زا جو ہے اسے بھی ہم اسے میں بھی دو حرف چھپے ہیں اسے بھی ہم سختی سے ادا کریں گے لیکن ایک علف کی مقدار لمبا کر پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو ادائیگی ادائیگی کی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو پرنانس کرنا آگیا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم مخرج سیکھیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں چار حرف سیکھیں گے ٹھیک ہے سود بات تو ض تب تک کے لئے آپ نے انہیں یاد کرنا ہے لکھنا بھی سیکھنا ہے یاد کرنا بھی سیکھنا ہے بار بار پڑھئے پریکٹس کیجئے کیونکہ ایک دو مرتبہ پڑھنے سے نہیں آتا تو آپ بار بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو پرنانس کرنا آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم مخرج سیکھیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ